موسیقی شفقت شیرازی آیاد شیرازی اور امیر حیدر شاہ شیرازی اور دیگر پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے اسے متعلق آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو سن میں بڑا جھٹکا اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے شیرازی برادران اور پیپلز پارٹی میں معاملات تیہ پا گئے ہیں اسے پر بات کریں گے کراچی میں اکرم بلوچ ہمارے ساتھ ہیں اکرم بلوچ نون لیگ کے لیے ایک بڑا سیاسی جھٹکا ہے کیا معاملات تیہ پائے ہیں شیرازی برادران اور پیپلز پارٹی کے قیالت کے درمیان اور ملاقات کب تک متوقع ہے دیکھیں سندھ میں مسلم لیگ نون تو ویسے ہی کمزور ہے لیکن اب انتخابات قریب آ رہے ہیں تو جو تھٹھا اور سجاول سے تعلق رکھنے والے جو شیرازی گروپ ہے جو جن کی پکی سیٹیں ہیں جو ہمیشہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے معاملات تیہ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے یقیناً مسلم لیگ نون کو سندھ میں ایک بڑا جٹکہ لگے گا اور شیرازی گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تقریباً تقریباً معاملات تیہ پا گئے ہیں بلاوہ لاوس کے ذرائع نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اور یہ بھی امکانات ہیں کہ آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قیادت سے شیرازی جو گروپ ہے ان کے جو ہے نمائندوں کی ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں وہ باقیدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت استیار کریں گے شفقت شیرازی جو ان کے بڑے ہیں اس کے علاوہ آیاز شیرازی، امیر ادھر شیرازی اور دیگر جو شیرازی ہیں وہ باقیدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے ہی وہ انتخابات میں حصہ لیں گے بتایا یہ جا رہا ہے کہ شیرازی گروپ نے چار نشستوں کی ڈیمانڈ کی تھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان تین نشستوں پر اتفاق ہو گیا ہے ایک این اے کی اور دو پی ایس کی نشستیں ہیں وہ شیرازی گروپ کو دیے جائیں گے تین نشستوں پر معاملات تیپ آئے ہیں پیپلز پارٹی اور شیرازی برادران کے درمیان اسی پر بات کر رہی تھی اکرم بلوچ بہت شکریہ آپ کا پیپلز پارٹی اور شیرازی گروپ